اور تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے عمر ڈھلکی تو روپ بھی ختم کیا ایسا کوئی نسخہ ہے جس سے چہرے کی لائنز بھی ختم ہو جائیں رنگر بھی سفید ہو جائے اور چہرے پر جوانی پھر سے لوٹ آئے ایک نسخہ اور تین فائدے ایسا امیزنگ نسخہ ملے گا آپ کو صرف دلکش پیوٹی میں یہ بہت ہی نادر و نایاب نسخہ ہے سفید تلوں میں بہت ہی بہترین قدرتی انگریڈینٹس مکس کرنے ہیں یہ انگریڈینٹس خاص چہرے کی لائنز ختم کرنے گنگر کو نکھارنے اور چہرے پر بڑتی عمر کے اثرات ختم کرنے کے لیے ہیں یہ بہت ہی امدہ نسخہ ہے یہ گیرنٹیڈ علاج ہے بڑتی عمر کے اثرات روپنے کا اس نسخے کو تیس سال کی عمر کے بعد کی افراد لازمان استعمال کریں نتیجہ آپ کو ایک دفعہ میں ہی نظر آ جائے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان امیزن انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیس میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے لینے ہیں سویا بین کا آٹا ایک چائے کا چمچ سفید تل کا پاودر ایک چائے کا چمچ جو کا آٹا ایک چائے کا چمچ اور دودھ آپ نے لینا ہے دو کھانے کے چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ان تمام اٹسا کو ڈال کر اچھی طرح مکس کریں جب یہ بلکل مکس ہو جائیں اس مکسچر کو چہرے پر لگا لیں اور بیس منٹ کے بعد چہرہ دھولیں دن میں آپ اس کو کسی بھی وقت لگا لیں گردن پر بھی لگا سکتے ہیں سویا بین ہزائیل سے بھرپور چکنائی کا مجموع ہے اس میں وائٹمن کی تمام اقسام وائٹمن ڈی خولات مادنی اور ہزائی اجزہ واقعی مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کا استعمال بڑھا پر روکتا ہے جو میں موجود وائٹمنز اور منڈرلز ہمارے سکین کی نشونوما کے لیے انتہائی ضروری ہیں تل میں پروٹینز کافی زیادہ پائے جاتے ہیں تل ہیلتی سکین کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت اچھا انٹی ایجنگ انگریڈینٹ بھی ہے سکین کو ٹائٹ بنا کر رنگت کو لکھاتا ہے دودھ میں موجود وائٹمنز ہماری سکین کو نرمو مولائم بنا کر کلر فیئر کرتے ہیں آپ نے اس امیزنگ ٹوٹکے کو ایک ویک تک ڈیلی لگانا ہے اور ایک ویک کے بعد ہفتے میں دو یا تین بار لگا لیا کریں اس امیزنگ موسیقے کہ بطولت سکین کلر بہت صاف ہوگا سکین بہت شفاف بنے گی چہرے اور گرٹن پر جو لائنز نمودار ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان عمر رسیدہ لگتا ہے ان لائنز کا بھی خاتمہ ہوگا اور آپ بہت ینگ گبصورت اور تلکش نظر آئیں گی یہ ٹوٹکا ایک بار ضرور آزما کر دیکھئے گا سو گائز اگر آپ کو میری آج کی یوسفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنڈز ریلیٹرز اور جانے والوں کے ساتھ سرور شیئر کیجئے گا پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی موسیقا موسیقی